اسلام علیکم پیارے بچوں آج ہم سبق اسلام میں عبادت کا تصور کی مشک کا سوال نمبر چار حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں پیارے بچوں اس سوال کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے بچوں آپ کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر سولہ پر آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ حج کے بارے میں بیان کیا گیا ہے یہ دیکھیں حج پیارے بچوں حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے یعنی اگر کوئی انسان حج کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے اس کو سفر کرنا پڑتا ہے سفر کر کے مکہ مکرمہ میں حج کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس سفر کے لیے پیسہ چاہیے یعنی مال چاہیے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس کو مالی اور پھر بدنی عبادت اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ وہاں پر جا کر پھر کچھ حج کے مناسق ہیں کچھ حج کے ارکان ہیں جو انسان نے اپنے جسم کے ذریعے ادا کرنے ہوتے ہیں اس لیے حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے کہ اس پہ پیسے کا پیسے بھی خرچ ہوتے ہیں اور اس پہ جان بھی لگتی ہے یعنی اپنے جسم کے ذریعے بھی کچھ ارکان اس کے کچھ فرائز اس کے جو ہیں وہ ادا کیے جاتے ہیں تو حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحبِ استطاعت صاحبِ استطاعت یعنی جس کے پاس پیسہ مال و دولت ہو جو حج کا سفر کرنے کی طاقت رکھتا ہو جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج کے لیے سفر کر سکے تو اس پر اس مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے یعنی حج یہ ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک بار فرض ہے اور وہ بھی اس پر جو صاحبِ استطاعت ہو یعنی جس کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ حج کر سکتا ہو اس پر زندگی میں ایک بار فرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بلکل پاک ہو جاتا ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کے دوران جو انسان گناہوں سے فضول باتوں سے جھوٹ سے اور باقی چھوٹی 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 غلطیوں خطاؤں سے بچا رہا اپنے آپ کو بچا کر رکھا اور صحیح طریقے سے حج ادا کیا تو حج کی وجہ سے حج کی بدولت اللہ تعالی انسان کے پچھلے گناہوں کو بلکل معاف کر دیتا ہے انسان پچھلے گناہوں سے بلکل پاک ہو جاتا ہے حج کتنی بڑی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان اپنے پچھلے ساری زندگی کا گناہ معاف کروا سکتا ہے حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جامع عبادت کہا جاتا ہے جس میں کافی ساری چیزیں شامل ہو اس کو کہتے ہیں جامع حج ایک ایسی جامع عبادت ہے جس میں دیگر عبادت کی روح شامل ہے یعنی حج میں باقی عبادت کی بھی کچھ نہ کچھ جز اجزاء جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ حصہ شامل ہے باقی تمام عبادت کی روح جو ہے وہ حج میں شامل ہے حج کا ہر مرحلہ روحانی و اخلاقی تربیت کا حامل ہے یعنی حج میں ہر مرحلے میں ہر موقع پر اخلاقی اور روحانی تربیت ہوتی ہے انسان کی زبان اور انسان کی سوچ کو پاک کرتا ہے حج حج کے عظیم شان اجتماع یعنی بڑی شان والا جو اجتماع ہے حج کا جس کے اوپر اجتماع کہتے ہیں بہت سارے لوگ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس سے اکٹھ کو اجتماع کہا جاتا ہے تو حج کے عظیم شان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے یعنی امت مسلمہ کی عزت اور غیرت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد اور یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی یعنی مسلمانوں کے اکٹھے ہونے کا اور ایک ہونے کا جو عملی مظاہرہ ہے وہ بھی حج کے موقع پر ہوتا ہے حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے یعنی روح کی تربیت ہے حج یعنی یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا قرب الہی یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ بھی ہے آپ پہرے بچوں آپ اس سوال کو یہاں تک اچھی طرح سے یاد کیجئے گا یہاں سے لے کر اور جو سوالات آپ سے پوچھے جائیں گے ان کے مناسب جواب منتخب